ہلو فرنڈ سواغہ دیکھو ہے پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹارڈس میں اور ویور آج کی اس ویڈے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بولی ووڈ فلم ریسی کے لاؤس فارمر ایکٹر رجت بیدی کے بارے میں رجت بیدی بولی ووڈ فلم ریسی کے فیمز ڈائریکٹر نرندر بیدی کے بیٹے ہیں اور اسیو نوے کے دشک کے ایکٹر مانک بیدی کے بھائی ہیں رجت بیدی نے اپنی فلمی کریئر کا آغاز 1998 میں ریلیز ہونے والی مووی 2001 سے کیا اور بولی ووڈ فلم ریسی میں انہوں نے کن کن موویز میں کام کیا ہے آج کی سوڈیو میں یہی ڈیٹیل ہم آپ کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے تو چلیں ویور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو یور رجت بیدی کی بولی ووڈ فلم ڈیسی کے لیے ڈیبی مووی کا نام ہے 2001 اس فلم کو ڈارک یہ تھا راج این سیپی نے فلم کی لیڈ کاس میں جیگی شروف، ڈنبل کا باڈیا، تبو اور رجت بیدی شامل تھے یہ فلم 20 فروری 1998 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 3 کروڑ 25 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 2 کروڑ 54 لاکھ کے کلیکشن کیے اور ایک لاؤ فلم قرار دی گئی امیش مہرہ کی ڈارکشن میں بننے والی مووی انٹرنیشنل کھلاڑی فلم کی لیڈ کاس میں اکشی کمار، ٹنکل خنہ، رجت بیدی، مکیش خنہ، جونی لیور شامل تھے یہ فلم 26 مارچ 1999 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 7 کروڑ 75 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 8 کروڑ 88 لاکھ کے کلیکشن کیے اور ایک بیلو ایوریج مووی قرار دی گئی این مہاراجن کی ڈارکشن میں بننے والی مووی انڈیا فلم کی لیڈ کاس میں سانی دول، شلپشیٹی، رجت بیدی، راہول دیو اور مکیش ریشی شامل تھے یہ فلم 26 اکتوبر 2001 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 15 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 24 کروڑ 22 لاکھ کے کلیکشن کیے اور ایک ہیڈ فلم قرار دی گئی ڈیویڈ ڈھون کی ڈارکشن میں بننے والی مووی جوڑی نمبر ون فلم کی لیڈ کاس میں گوویندہ، سنجیدت، ٹنکل خنہ، مونیکا بیدی اور رجت بیدی شامل تھے یہ فلم 13 اپریل 2001 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 11 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 18 کروڑ 90 لاکھ کے کلیکشن کیے اور ایک ہیڈ فلم قرار دی گئی راج کنور کی ڈارکشن میں بننے والی مووی اب کے برس فلم کی لیڈ کاس میں آریان بابر، امریتہ راو اور رجت بیدی شامل تھے یہ فلم 10 مئی 2002 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 5 کروڑ 25 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 3 کروڑ 9 لاکھ کے کلیکشن کیے اور ایک لاکھ فلم قرار دی گئی آجے کیشب کی ڈارکشن میں بننے والی مووی انگار دہ فائر فلم کی لیڈ کاس میں رجت بیدی، ونے آنن، سنوبر کبیر اور قادر خان شامل تھے یہ فلم 5 اپریل 2002 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 90 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 69 لاکھ کے کلیکشن کیے اور ایک ڈزاسٹر مووی قرار دی گئی راجن جوہری کی ڈارکشن میں بننے والی مووی انچ دہ ڈیڈلی پارٹ فلم کی لیڈ کاس میں ابباس، آسود اجرانہ، عوم پوری، جھکمیلن گناہ جی اور رجت بیدی شامل تھے یہ فلم 26 اپریل 2002 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 75 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 78 لاکھ کے کلیکشن کیے اور ایک ڈزاسٹر مووی قرار دی گئی ڈیویڈ دھوان کی ڈارکشن میں بننے والی مووی چور مچائے شور فلم کی لیڈ کاس میں بابی دیول، شلپا شیٹی، بیپاشا باسو، رجت بیدی، پاریش راول اور روم پوری شامل تھے یہ فلم 23 اگز 2002 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 8 کروڑ 50 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 7 کروڑ 66 لاکھ کے کلیکشن کیے اور باکس آف اس پر اسے ایک فلاو فلم قرار دیا گیا راج کمار کولی کے ڈارکشن میں بننے والی مووی جانی دشمن ایک انوکھی کہانی فلم کی لیڈ کاس میں ارمان کولی، مانیشہ کوریلا، سنی دیول، اکشی کمار، سنیل شیٹی، راج ببر اور رجت بیدی بھی اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 16 اگز 2002 کو ریز ہوئی فلم کا وجہ تھا 18 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 10 کروڑ 73 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم قرار دی گئی ویکی رناوت کی ڈارکشن میں بننے والی مووی کابو فلم کی لیڈ کاس میں فیصل خان، سادھیقہ، اندر کمار اور رجت بیدی شامل تھے یہ فلم 4 اکتوبہ 2002 کو ریز ہوئی فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 25 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 60 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم قرار دی گئی ٹینو ورما کی ڈارکشن میں بننے والی مووی ماں تجھے سلام فلم کی لیڈ کاس میں سنی ڈیول، تبو، ارباس خان اور رجت بیدی شامل تھے یہ فلم 25 جنوری 2002 کو ریز ہوئی فلم کا وجہ تھا 13 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 13 کروڑ 32 لاکھ کے کلیکشن کی اور اسے ایک بلو ایبریج مووی قرار دیا گیا منو جگروال کی ڈارکشن میں بننے والی مووی واں تیرا کیا کہنا فلم کی لیڈ کاس میں گوبندہ، راوینہ ٹنڈن، پریدی، جھانگیانی اور رجت بیدی شامل تھے یہ فلم 1 نومبر 2002 کو ریز ہوئی فلم کا وجہ تھا 5 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 1 کروڑ 80 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی کوگو کولی کی ڈارکشن میں بنی مووی یہ دل آشکانہ فلم کی لیڈ کاس میں کرن نات، جیویدہ شرما اور رجت بیدی شامل تھے یہ فلم 18 جنوری 2002 کو ریز ہوئی فلم کا وجہ تھا 4 کروڑ 25 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 6 کروڑ 22 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیز مووی قرار دی گئی یوگیش بھارت واج کی ڈارکشن میں بننے والی مووی بورڈر ہندوستان کا فلم کی لیڈ کاس میں عدیدیہ بنچولی، فیضل خان، پریہ گیل، رجت بیدی اور مانک سنگھ شامل تھے یہ فلم 20 جون 2003 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 75 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 69 لاکھ کے کلیکشن کیے اور ایک ڈیز آسٹر مووی قرار دی گئی گھوتم ورما کی ڈارکشن میں بننے والی مووی چالواز فلم کی لیڈ کاس میں میتھن چگروڑی، رجت بیدی، دیپک شرکے اور رپانجلی شامل تھے یہ فلم ایک اکس 2003 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 75 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 32 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیز آسٹر مووی قرار دی گئی راکش روشن کی ڈارکشن میں بننے والی مووی کوئی مل گیا فلم کی لیڈ کاس میں ریتک روشن، پریڈی زنٹا، رجت بیدی، جانی لیور اور پرامجلی شامل تھے یہ فلم آٹھ آگاز 2003 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 30 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 47 کروڑ 20 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی انیل شرما کی ڈارکشن میں بننے والی مووی دہ ہیرو، لف سٹوری آف اسپائے فلم کی لیڈ کاس میں سنی دیول، شلپا شیٹی، بریانگا چوکڑا، رجت بیدی شامل تھے یہ فلم 11 اپریل 2003 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 35 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 26 کروڑ 23 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم قرار دی گئی ماہش منجریکر کی ڈارکشن میں بننے والی مووی راکھ فلم کی لیڈ کاس میں سنجدت، سنیل شیٹی، بیباشا باسو، ڈینو موریا، امریتہ، ارورا، نیہا دوپیا اور رجت بیدی شامل تھے یہ فلم 3 ستمبر 2004 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 12 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 5 کروڑ 34 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈزاسٹر مووی قرار دی گئی کوکو کولی کی ڈارکشن میں بنی مووی وہ تیرا نام تھا فلم کی لیڈ کاس میں ارجن باجوا، گوروپ چننا، کانچی کول اور رجت بیدی شامل تھے یہ فلم 30 جنوری 2004 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 2 کروڑ 75 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 89 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈزاسٹر مووی قرار دی گئی عزیز چھاورہ کی ڈارکشن میں بننے والی مووی دھمکی فلم کی لیڈ کاس میں رجت بیدی، امرینہ، شویتہ مینن اور ملن گناہ جی شامل تھے یہ فلم 18 مارچ 2005 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 90 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 33 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈزاسٹر مووی قرار دی گئی سنجے زیواری کی ڈارکشن میں بننے والی مووی فن، کین بی ڈینجریس سم ٹائم فلم کی لیڈ کاس میں صدھات کورائلا، آریان ویڈ، پائر لہاڈگی، ہینا تسلیم اور رجت بیدی شامل تھے یہ فلم 25 فروری 2005 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 2 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 2 کروڑ 39 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاپ فلم قرار دی گئی دی باک تیجوری کی ڈارکشن میں بننے والی مووی خاموش خوف کی رات فلم کی لیڈ کاس میں شلپا شیڈی، جوہی چاولہ، راکھی ساوان اور اس کے علاوہ رجت بیدی اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 15 اپریل 2005 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 4 کروڑ 50 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں صرف 72 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی دی باک تیجوری کی ڈارکشن میں بننے والی مووی نشان ڈا ٹارگیٹ فلم کی لیڈ کاس میں کپل جھویری، پراتک شاپا ٹیل، رجت بیدی اور رونی تروی شامل تھے یہ فلم 27 مئی 2005 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 25 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں صرف 18 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی مہش منجریکر کی ڈارکشن میں بننے والی مووی وہاں لائف ہو تو ایسی فلم کی لیڈ کاس میں شاہد کپور، آمریتہ راو، سنجیدت، عرشد وارسی، مونیج بہل، پریم چوپلا اور رجت بیدی شامل تھے یہ فلم 23 دسمبر 2005 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 13 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 5 کروڑ 24 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم قرار دی گئی آنت مہادیون کی ڈارکشن میں بننے والی مووی اکثر فلم کی لیڈ کاس میں عمران حشمی، آدیتیا گوسوامی، ڈینو موریا اور رجت بیدی شامل تھے یہ فلم 3 ماہ 2006 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 5 کروڑ 25 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 8 کروڑ 58 لاکھ کے کلیکشن کیے اور ایک سی میں ہٹ فلم قرار دی گئی شریش گلدر کی ڈارکشن میں بننے والی مووی جانے من فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان، اکشے گمار، پیڈیزنٹا، جاویے چیخ، انوکم خیر، آمن ورما اور رجت بیدی شامل تھے یہ فلم 20 اکتوبر 2006 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 35 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 25 کروڑ 33 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم قرار دی گئی سوریش کرشنہ کی ڈارکشن میں بننے والی مووی روکی داریبل فلم کی لیڈ کاس میں زید خان، ایشیا شیروانی، مانیشہ لامبا اور رجت بیدی شامل تھے یہ فلم 22 ستمبر 2006 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 9 کروڑ 25 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 26 کروڑ کی کلیکشن کی اور ایک ڈزاسٹر مووی قرار دی گئی ویکرم بھرڈ کی ڈارکشن میں بننے والی مووی لائف میں کبھی کبھی فلم کی لیڈ کاس میں آفتاب جدہ سانی، ڈینو موریا، نوہیت سائرس اور رجت بیدی شامل تھے یہ فلم 13 اپریل 2007 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 5 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 26 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈزاسٹر مووی قرار دی گئی اور یہ ورڈیوڈ دھوان کی ڈارکشن میں بننے والی مووی پارٹنار فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان، گوگنڈا، لارا رتا، کیترینہ کیف اور رجت بیدی شامل تھے یہ فلم 20 جولائی 2007 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 28 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 60 کروڑ 5 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی حسنین حیدر آباد والا کی ڈارکشن میں بننے والی مووی دھا ٹرین فلم کی لیڈ کاس میں عمران حاشمی، گیتہ بسرا، سیالی بغت اور رجت بیبی شامل تھے یہ فلم 8 جون 2007 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 7 کروڑ 75 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 5 کروڑ 11 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم قرار دی گئی کامال ناتھانی کی ڈارکشن میں بننے والی مووی ٹیرر سٹرائک فلم کی لیڈ کاس میں رجت بیدی، گائدری، مکیش دیواری اور زاکر حسین شامل تھے یہ فلم 19 جنوری 2018 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 7 کروڑ 75 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 5 کروڑ 11 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم قرار دی گئی اور 2018 میں ریلیز ہونے والی تیرر سٹرائک یہی ایز این ایکٹر اب تک کی رجت بیدی کی ریلیز ہونے والی آخری مووی بھی ثابت ہوئی ہے تویور رجت بیدی نے ایز این ایکٹر بولی وڈ فلم دیسٹری میں 31 موویز میں کام کیا ہے جن میں سے ان کی دو موویز سپر ہیٹ دو موویز ہیٹ اور ایک سیمیہ ہٹ رہی ایک مووی ایوریج تین موویز بیلو ایوریج اور اس کے علاوہ آٹھ موویز فلاوپ اور چودہ ڈیزاسٹر رہی ہیں ٹوٹل 31 موویز میں کام کیا ہے ایز این این ہیرو ان کی موسکلی موویز فلاوپ یا ڈیزاسٹر رہی ہیں سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر ہیٹ یا سپر ہیٹ موویز انہوں نے دی ہیں تو بولی وڈ فلم انڈسٹری میں رجت بیدی کا سکسیس ریشور بنتا ہے 29.3% تو ایور یہ تھی بولی وڈ فلم انڈسٹری میں رجت بیدی کی ریلیز تمام موویز کی ڈیٹیل رجت بیدی کی ریلیز ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی موویز کے نامینشن کرنا نہ بھولیے گا تو فرنٹ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا اور آپ نے ہمارے اس چینل محسان سٹارڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ